اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ تھے مامون رشید ان کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن طاہر کسی وجہ سے مامون رشید اپنے اس دوست سے سخت ناراض ہو گئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا پھر ایک میٹنگ بلائی گئی جس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بات یہ چل نہیں تھی کہ عبداللہ بن طاہر کو کس طرح اور کب قتل کیا جائے گا اس میٹنگ میں عبداللہ بن طاہر کا ایک خیرخواہ ان کا دوست بھی تھا جس کو یہ بات بہت ناغوار گزری کہ ان کے دوست کو قتل کر دیا جائے تو وہ فوراں محفل سے اٹھا اور اس نے خط لکھا جس میں صرف یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ قرآن کریم کا یہ حرف لیہا لفظ لکھا اور یہ خط جو ہے مامون رشید کے اس محفل کے ساتھی نے عبداللہ بن طاہر کا جو دوست تھا عبداللہ بن طاہر کے پاس انہوں نے پہنچا دیا جب وہ خط ان کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن طاہر نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں صرف اتنا ہی لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ ان کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ بہت خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے کہ شاید اس کے آگے پیشے کچھ لکھا ہوا ہو یا شاید کہیں کچھ چھپا ہوا کچھ چھوٹا سے لکھا ہوا ہو لیکن کافی دیر دیکھنے کے بعد جب وہ پریشان ہوئے ان کو سمجھ نہ آیا تو ان کی ایک کنیز تھی جو ان کے گھر کام کیا کرتی تھی اس نے اس خط کو دیکھا اور کہنے لگی کہ حضور میں اس خط کو سمجھ گئی ہوں اگر آپ کہیں تو میں اس کو آپ کا جواب دیتی ہوں تو وہ کہنے لگے بتاؤ کیا سمجھا تم نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی اس میں قرآن کریم کی آیت ہے اس آیت کی طرح اشارہ ہے وہ آیت یہ ہے اس نے پڑھا کر سنائی وہ آیت یہ تھی کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے موسیٰ بے شک سردار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں یعنی اس خط کے اندر اتنا سا لفظ لکھا صرف یا موسیٰ اور اس سے اشارہ کر دیا اس آیت کی طرف اور یہ بات سمجھا دی کہ جو اس وقت کے سردار ہیں اس وقت کے جو بادشاہ ہیں وہ اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو یہ تو ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا لیکن لفظ دیکھئے صرف یا موسیٰ اور وہ دیکھئے ایک لڑکی ایک کنیز جو دوسرے کے گھر میں کام کرنے والی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم کا اصل یعنی سیکھنے کا عائل و دین سیکھنے کا موقع بہت کم ملا ہوگا جو دوسرے کے ہاں کام کرتی ہو ایک وہ بہنیں ہماری جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں تو ان کو تعلیم کا بہت موقع ہے ماں باپ کی طرف سے آزادی ہے ان کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوتا تو وہ تعلیم بہت زیادہ حاصل کر سکتی ہیں لیکن وہ لڑکی جو کسی کے گھر کام کرنے جایا کرتی ہو یا کسی کے گھر میں ہی نوکرانی بن کر رہا کرتی ہو تو وہ کیا تعلیم حاصل کر سکتی تھی لیکن یہ دیکھئے کہ اس کو قرآن کریم سے کتنی محبت اور قرآن کریم سے کتنا لگاؤ تھا کہ صرف ایک آیت کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی ایک لفظ کو دیکھتے ہی یہ سمجھ گئی کہ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے اور کس آیت کی طرف یہ اشارہ ہے تو یہ قرآن کریم سے لگاؤ قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم کو انتہا درجہ پڑھنے کا اور اس کی تلاوت کا احتمام تھا جس کا یہ نتیجہ تھا اور آج ہم ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں کیا حال ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں ان کو سیریل سارے پتا ہیں سیریل کی ساری اسٹوریز پتا ہیں ان کا سیریل نہیں چھوٹنا چاہیے ان کو ٹی وی سیریلز ان کے کمپلیٹ ہونا چاہیے لیکن اللہ معاف کرے قرآن کریم کا یہ حال ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے وہی چند صورتیں قلواللہ وحد قلی آئیہوالکافرون قلعہ حضور رب الفلق قلعہ حضور رب الناس ان سے پوچھے کیا آپ نماز کے اندر کیا گیا پڑھتے ہیں کہ ہمیں دو چار صورتیں آدھیں بس وہی پڑھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے قرآن کریم کے تلاوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ پڑھا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ یہ تب ہی ہوگا جب ہم قرآن کریم کو دنیا میں پڑھتے ہوں گے تو کوشش یہ کریں اللہ تعالیٰ اگر توفیق تطا فرمائے اس کی مدد شامل حال ہو جائے تو مکمل قرآن کریم حفظ کریں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو قرآن کریم کی جو بہت ساری وہ صورتیں ہیں جو عام ہیں جسے سورہ یاسین ہیں سورہ رحمان ہے اسی طرح سورہ واقعہ ہے یہ جو صورتیں ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں لوگوں کے درمیان میں ان صورتوں کو اور آپ یاد کریں عامہ پارہ مکمل یاد کر لیں جتنا ہو سکے آپ قرآن کریم کو یاد کر لیں کیونکہ مرنے کے بعد یہ بہت کام آنے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ